اسلام علیکم کیا حال جانے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو دکھانے جاری ہوں اس پر تھوڑا سا ڈاک کلر کے کپڑے پر ہم کیسے آسانی سے پینٹ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ ڈیزائن ٹریس کیا ہے میں نے جو ہم نے ڈاک کلر پر بتایا تھا آپ کو کہ وائٹ کاربن سے ہم نے ٹریس کیا تھا اگر جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میری وہ پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے یہ ڈیزائن کو ٹریس کرنا بتایا تھا کہ ڈاک کلر کے کپڑے پر ہم کیسے ڈیزائن کو ٹریس کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہارٹ کپڑا تھا کارٹن کا تو اس پہ ہم نے پہلے وائٹ بیس لگا رہے ہیں تاکہ ہمارا جو کلر سے وہ سفائی سے دکھائی دیا مرنہ اگر ہم ڈائریکٹ اس پہ کلر لگاتے ہیں تو وہ کپڑا جسپ کر لیتا ہے وہ کلر شیڈ سے ہی نہیں آتے ٹھیک ہے تو ہم اس پہ پہلے پورے ڈیزائن پہ وائٹ بیس ملنگا لیں گے وائٹ کلر سے اور بلکل سمودھ لگائیں گے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹا سا ڈیزائن ہے تو اس کو فیل کرنا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن بہرحال اس سے جو ہمارے ڈیزائن میں خوبصورتی آئے گی وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بیس لگانے سے ٹھیک ہے ہم نے پورے ڈیزائن پہ وائٹ کلر سے بیس لگا لینی ہے اور اس کو جب تھوڑا سا ہلکا ہلکا ڈرائے ہو جائے تو ہم نے اب ہم اس پہ بنا رہے تھے گولڈن گیلو کلر سے پلاور تو ہم نے اس کو فیلنگ دینی ہے چھے کیونکہ ہم اس پہ تھوڑا جلدی جلدی کام کر رہتے ہیں بلکل ڈرائے نہ ہو نہ بیس نہ جو آپ نے ابھی کلر فیل کیا ہے فولڈن کلر اسی میں ہم دوسرے کلر ایڈ کرتے جائیں گے جیسے وائٹ بھی صحیح سے سوکھا نہیں تھا تو ہم نے اس پہ گولڈن گیلو کلر سے پلنگ کیے اور اس کے بعد کی جو شیڈنگ ہے وہ بھی ہم فورا فورا دے رہے ہوں گے تاکہ وہ مکس سا شیڈ آئے ورنہ الگ الگ سے نظر آئے گا اگر ہم نے تنا ٹائم دے دیا کہ وہ پورا سوک جائے ایک کلر پھر دوسرا کلر لگائیں گے تو اتنی خوبصورتی نہیں آئے گی ٹھیک ہے پتیوں میں میں نے جو ہے وہ لیف گرین لیا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا آل لائٹ کر لیا ہے یعنی یلو کلر ملا کے لیمن یلو تو وہ لائٹ گرین کلر ہو رہا ہے اس کے بھی ہم نے پہلے وائٹ پہ بیس لگا لیلی ہے پورا فیل کر کے تھوڑا سا کام بڑھ جاتا ہے لیکن ہمیں زائریں ہر طرح کے کپڑے پہ ہر کلر کے کپڑے پہ ہمیں کام کرنا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں آدمی چاہیے ٹھیک اب اس پہ جو میں شیڈ دے رہی ہوں وہ گولڈن یلو تو ہم نے بیس بنایا تھا اور اس میں تھوڑا سا اسی گولڈن یلو کلر میں ہم نے ریکٹ میں لاکھیں اور اس کو تھوڑا اورنج کلر بنایا ہے بہت زیادہ کلر ہمیں نہیں چاہیے تھے اس میں وہی پتی کی آوٹلائن پہ ہم نے کلر لگایا اس کو پتی کی شیپ میں پھلا لیا انسائیڈ شیڈنگ میں نے آپ کو بتائی چکی ہوں اگر نئے ہیں میری ویڈیو پہ تو آپ اس کو میری پیشلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو انسائیڈ اور آوٹسائیڈ شیڈنگ بتا چکی ہوں ٹھیک ہم نے سی گولڈن یلو جو ہم نے بیس پہ لگایا تھا اس میں تھوڑا سا ریڈ کلر مکس کر کے اور اس کی شیڈنگ ہم کر رہے ہیں امید ہے آپ کو ایک پسند آرہا ہوگا اور جو نئے ہیں میری ویڈیو پہ پلیز مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اب ڈیٹیلنگ پہ آگئے ہیں ہم آوٹلائن ہم نے پورے پہ نہیں لگا رہے ہیں اس میں ہم نے صرف جہاں میں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ادھورا ادھورا سا تو ہم نے اس کو آوٹلائن سے تھوڑا سا پتیوں کو نمائیہ کیا ہے اور یہ سینٹر پارٹ اس میں ہم نے اورنج کلر فیل کر کے اور یلو گولڈن یلو کلر سے ڈاٹس دیا اچھا اب ہم جو ہیں لیو گرین کلر لے کے پتیوں پہ شیڈ کر رہے ہیں سیمپل سا آوٹ سائٹ شیڈنگ ہے اور آوٹلائن ہے امید ہے آپ لوگ سب پریکٹس کیا کر رہے ہوں گے تو یہ آوٹلائن اور شیڈنگ آپ کے لیے نئی نہیں ہے لیکن ہر دفعہ آپ کو نئی چیز ایسے فیل ہوگی کہ آپ کا کپڑا کیسا ہے اس کا رنگ کیسا ہے اس پر آپ جو ڈیزائن منتخب کر رہے ہیں وہ کیسا ہے اور پھر آپ انہی شیڈ کی مدد سے ایک نیا پن پیدا کریں گے اپنے ڈیزائن میں میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ موسیقی